یہ سارے ایشوز ہیں جن پر کوئی فارمر کرکیٹر کوئی شو میں بات نہیں ہو رہی ہے بات ہو رہی ہے تو بال دوسرا آ گیا ڈی آر ایس میں گیم ہو رہا ہے پچھ میڈ بریک میں چینج ہو رہی ہے توس بہت دور جا کے پھیک رہا ہے یہ تو مزاق بنانے والی باتیں ہیں یہ ہمیں پتہ ان چیزوں میں مزاق بنے گا لوگ کہیں گے کہ یہ کیا پاگل ہو گئے ہیں مطلب آج کے دور میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں اصل مددہ پر کوئی بات نہیں کر رہا اصل مددہ وہی ہے جو پولٹیکل انجینئرنگ ہوتی ہے سیم اسی طریقے سے اس ورلڈ کپ میں انجینئرنگ ہوئی ہے لیکن میں یہاں پر یہ بھی کہوں گا کہ انڈین ٹیم اس چیز کی محتاج نہیں تھی انڈین ٹیم بہت اچھی ٹیم ہے وہ خود بھی اپنے ویسس پہ آ سکتی تھی وہ خود بھی اچھا پرفارم کر کے یہاں تک پہنچ سکتی تھی تو کیا ضرورت تھی یہ سارے تماشے کرنے کی السلام علیکم ورلڈ کپ دوزاد تیس کا فائنل کل کھلا جائے گا انڈیا واسس آسٹریلیا یہ انڈین ٹیم کچھ الگ ہے تینوں ڈپارٹمنٹ میں بلکل شرونگ بیٹنگ بولنگ فیلڈنگ اس انڈین ٹیم کا آسٹریلین ٹیم سے کوئی کمپیریزن نہیں ہے اور یہاں یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا کہ یہ فائنل بھی محض ایک فرمالٹی ہے پچھلے دس میچز کی طرح انڈیا ہو سکتا یہ میچ بھی ون سائٹ جیتے جس طریقے سے وہ پچھلے دس میچز جیتتا ہوا آیا ہے اس ویڈیو کے سٹارٹ میں ہی کہہ دیتا ہوں کانگریچولیشنز ٹو ٹیم انڈیا ایڈوانس میں ہو سکتا ہے کل یہ ٹائم تک ہی فیصلہ ہو چکا ہو اب بات کرتے ہیں کنٹرو ورسیز کی اس ورلڈ کپ میں بہت ساری کنٹرو ورسیز سامنے آئی کوئی کہتا ہے انڈین بولرز کو بال ڈیفرنٹ ملتی ہے کوئی کہتا ہے کہ مٹ بریک کے درمیان پچ چینج ہو جاتی ہے کوئی کہتا ہے کہ پیچھے ڈی آر ایس میں چھیڑ چھاڑ ہو جاتی ہے یا کوئی کہتا ہے کہ ٹاوس کے ٹائم پہ روید شرما کوئن اتنا دور پھیک دیتے ہیں کہ دوسرے پلیئر کو نظر نہیں آتا تو وہاں جا کے سیٹنگ ہو جاتی ہے میرے حساب سے یہ ساری باتیں فضول ہیں کیونکہ ان باتوں میں کوئی لوجک نہیں ہے ان باتوں کی وجہ سے زیادہ تر پاکستانی فارمر کرکٹرز یا سوشل میڈیا انفلنسرز یا سوشل میڈیا یوزرز ان سب کا مزاق بنتا ہے انڈینز تو ہس ہس انڈیا کے علاوہ جو ریسٹ آف دا کنٹریز کے لوگ ہیں وہ بھی ہس ہس کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار دیکھو یہ ابھی تک یہی پہ فسے ہوئے ہیں اب پرابلم یہ ہے کہ مین ایشیو کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا سب ان فضول چیزوں پہ بات کرتے ہیں ڈی آر ایس ہو گئی بال ہو گیا یا پچ ہو گئی یا ٹوس ہو گیا اصل مددہ یہ ہے کہ جس طریقے سے پولٹیکل انجینئرنگ ہوتی ہے اسی طریقے سے اس ورلڈ کپ میں بھی انجینئرنگ کی گئی ہے سوارٹ انیلیسز کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا ہر ٹیم کے ویکنس کے حساب سے انہیں وینیوز دیئے گئے انڈیا نے آسٹریلیا کے اگینس چننہی کے سپن ٹریک پر اپنا پہلا میچ کھیلا افغانستان کے اگینس انہوں نے دیلی کے فلیٹ ٹریک پر کھیلا اسی طریقے سے آگے بھی بہت ساری اگزیمپلز ہیں کہنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ جب آئی سی سی کا ایونٹ ہوتا ہے تو اس میں ہوم ٹیم کی اتنی زیادہ انولمنٹ نہیں ہونی چاہیے بائی لیٹرل سیریز کے اندر آپ سکوائر ٹرنر بناو رینگ ٹرنر بناو کچھ بھی بنا دو لیکن یہ آئی سی سی کا ایونٹ ہے اس ورلڈ کپ کے سارے میچز ایک طرف لیکن جب کوئی ٹیم انڈیا کے گینس کھیلتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ ان کو کھیلنا ہی نہیں آتا ہے ساؤت ایفریقہ جس نے دو بار لگ بگ چار سو رنز سکور کیے انڈیا کے سامنے 83 رنز پر آل آؤٹ ہو گئے انڈیا واسز نیوزلینڈ پہلا سیمی فائنل ایک یوز پچ کے اوپر کھیلا گیا جبکہ اسے فریش پچ کے اوپر کھیلا جانا چاہیے تھا اب سوال یہ ہے کہ دونوں ٹیمز کے لیے پچ سیم رہتی ہے اگر انڈیا جس پچ پہ بیٹنگ کر رہا ہے اگر سرلنکا یا ساؤت افریقہ جو بھی بات نہ بیٹنگ کرے گا تو پچ تو سیم ہی رہ گی جب بلکل پچ بلکل سیم رہ گی لیکن ہر ٹیم کی کچھ نہ کچھ ویکنسز ہوتی ہے یہ جو سینہ کنٹریز والے ہیں یہ زیادہ تر سپن ٹریک اور سلو ویکٹس کے اوپر اتنی اچھی پرفارمنس نہیں دے سکتے ہیں خیر اب یہ ٹارنمنٹ تو ختم ہی ہو چکا ہے بس کل ایک آخری میچ رہ چکا ہے لیکن یہاں میں انڈیا ٹیم کو بلیم نہیں کروں گا انڈیا ٹیم نے بہت زبدس پرفارمنسز دیئے جو ہو رہا تھا وہ پیچھے بیک گراؤنڈ میں ہو رہا تھا یا یہ کہیں کہ جو پیچھے پوڈکشن ٹیم تھی یا پیچھے جو مینجمنٹ ٹیم کی طرف سے یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی انڈیا ٹیم نے گراؤنڈ میں اپنا ہنڈڈ پرسنڈ دیا ہے رات کولی نے اچھی بیٹنگ کی ہے محمد سراج شامی بومرہ کلدیب جڑے جائنوں نے اچھی بالنگ کی ہے رویت شرما نے اچھی کیپٹینسی کی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ انڈیا ٹیم ان چیزوں کی مہتاج نہیں تھی کہ انہیں اس قسم کی پچھے دی جائے یا اس قسم کی انجینئرنگ کی جائے اس ٹارنمنٹ میں انڈیا کو جیتانے کے لیے بسکلی سارا گیم ہے ریونیو کا بی سی سی آئی سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ کرتا ہے اور اس چیز کا اسے بہت گمند ہے دوہ دہ ساتھ کا ورلکپ آپ کو یاد ہوگا سولہ ٹیمز نے پارٹیسپیٹ کیا تھا اس ورلکپ کے اندر انڈیا ٹیم پہلے راؤنڈ میں یہ ایکزٹ ہو گئی تھی دوہ دار انیس اور تیس کی بات کرے پر یہ رابنڈ راؤنڈ فارمیٹ کے اوپر رکھا گیا ہے تاکہ اٹلیسٹ انڈیا ٹیم نو سے دس میچز اس میں کھیل سکے فینز کے لیے چیز پیشن ہوگی لیکن بی سی سی آئی کے لیے یہ صرف اور صرف بزنس ہے اور کل کا میچ بھی ایک بزنس کی طرح ہی ہے بی سی سی آئی اتنا پاورفل بورڈ ہے کہ اس کے سامنے آئی سی سی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے بگ تھری والے معاملات چلے پھر اس کے بعد دوسری چیزوں کو لے کے چلے اب ہو سکتا ہے کہ آنے والے سالوں کے اندر آئی پی ال کو کم از کم دھائی سے تین مہینے کا ونڈو مل جائے پونٹن ڈک آف تیس سال کی عمر میں ریٹائرمنٹ لے رہا ہے ٹرین بول کہہ رہا ہے کہ سینٹرل کانٹریکٹ میں میرا نام مت ڈالیے گا بہت سارے بورڈز فائننس کی وجہ سے اپنے پیئرز کو اس طریقے سے سیلوریز ٹائم پر نہیں دے پا رہے اور بھی بہت ساری چیزیں خیر ان سب میں بی سی سی آئی کا قصور تو ہے نہیں آئی سی سی کا قصور ہے آئی سی سی کی گورننگ باڈی کو اتنا سٹرونگ ہونا چاہیے جس طریقے سے دوسرے سپورٹس کی گورننگ باڈی ہے ہم فیفا کی مثال لے لیتے ہیں یہاں بی سی سی آئی اکیلا راج کر رہا ہے دوہزہ سات کے ورلڈ کپ کے اندر سولہ ٹیمز نے پارٹیسپیٹ کیا تھا دیکھا جائے تو دوہزہ تیس کے ورلڈ کپ میں 22 یا چوبیس ٹیموں کو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے لیکن صرف دس ٹیمز نے پارٹیسپیٹ کیا دوہزہ تیس کے ورلڈ کپ میں آخر ایسا کیوں کیونکہ جتنی کم ٹیمز ہوں گی زیادہ چانسز ہوں گے انڈین ٹیم کے میچز کھیلنے کے جس طریقے سے ابھی تک انڈین ٹیم نے دس میچز کھیل لیے دوہزہ ساتھ کے ورلڈ کپ میں انڈین ٹیم نے صرف تین میچز کھیلے تھے اس سے ہو سکتا ہے بی سی سی اور بڑا پاورفل بوٹ بن جائے ہو سکتا ہے انڈین پلیئرز اور زیادہ پاورفل پلیئرز بن جائے ہو سکتا ہے بی سی سی کے درمیان اور باقی بوٹس کے درمیان بہت بڑا گیپ آ جائے لیکن پرکٹ اس سے کبھی آگے نہیں بڑھے گی پرکٹ اس سے کبھی امپروب نہیں ہوگی اس ایشیو کے اوپر میں ایک ڈیٹیل ویڈیو بنانا چاہوں گا آج صرف تھوڑا سا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ سارے ایشیوز ہیں جن پر کوئی فارمر کرکٹر کوئی شو میں بات نہیں ہو رہی ہے بات ہو رہی ہے تو بال دوسرا آ گیا ڈی آر ایس میں گیم ہو رہا ہے پچھ میڈ بریک میں چینج ہو رہی ہے کاؤس بہت دور جا کے پھیک رہا ہے یہ تو مزاق بنانے والی باتیں ہیں یہ ہمیں پتہ ان چیزوں میں مزاق بنے گا لوگ کہیں گے کہ یہ کیا پاگل ہو گئے ہیں مطلب آج کے دور میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں اصل مدہ پہ کوئی بات نہیں کر رہا اصل مدہ وہی ہے جو میں نے اس ویڈیو کے سٹارٹ میں ڈسکس کیا کہ جس طریقے سے پولٹیکل انجینئرنگ ہوتی ہے سیم اسی طریقے سے اس ورل کپ میں انجینئرنگ ہوئی ہے لیکن میں یہاں پر یہ بھی کہوں گا کہ انڈین ٹیم اس چیز کی محتاج نہیں تھی انڈین ٹیم بہت اچھی ٹیم ہے وہ خود بھی اپنے ویسس پہ آ سکتی تھی وہ خود بھی اچھا پرفارم کر کے یہاں تک پہنچ سکتی تھی تو کیا ضرورت تھی یہ سارے تماشے کرنے کی اب یہ ایک تصویر دکھائے گئی کہ پیٹ کمیز جو ہے بڑے گوھر سے پچھ کو دیکھ رہے ہیں اور اس کی تصویر بھی کھینچ کے جا رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ ان کو بھی اس چیز کا ڈھرے کے کہیں یار کل صبح پچھ چینج نہ ہو جائے اندر لیوز پچھ کے اوپر سیمی فائنل کروایا گیا ویراد کولی نے ٹیم ساؤتی کو آلماسٹ آدھی پچھ پہ جا کے میڈ وکیٹ کے اوپر چھکا مارا ہے کیا وہ یہ کبھی آکلینڈ ویلنگٹون ڈربن پرٹھ وہاں پر یہ سکس مار سکتے تھے بہت ساری چیزیں اگر ان پر غور کرنا چاہے تو بہت ساری چیزیں کھل سکتی ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کوئی فارمر کرکٹر جن کو دنیا بھر میں سنا جاتا ہے وہ اس قسم کی بات نہیں کرتے کیونکہ سب کا ایک ہی پرابلم ہے ویورشپ کم نہ ہو جائے ٹی آر پی نہیں گر جائے سب کو اچھا لگتا ہے کہ لوگ تعریف کرتے ہیں رہے کیا زبدست شو ہے آپ کا پورے نیوز پیپر میں آ رہے ہیں رہے کیا زبدست بات کرتے ہیں جہاں دوسری طرف یہ بات ہو رہی ہے کہ بال چینج ہوگی آپ پچھ دوسری آگئی ادھر یہ ہو گیا ادھر وہ ہو گیا یہ کتنی اچھی بات کر رہے ہیں ارے بھائی یہ اچھی بات اس لئے کر رہے ہیں کیونکہ یہاں ان کا بھی یہی مسئلہ ہے جو بی سی زی آئی کا مسئلہ ہے دوسری بورٹ کیوں نہیں ہے اب مددہ اٹھا رہے ہیں اس کے اوپر انشاءاللہ ایک ڈیٹیل ویڈیو بناوں گا آنے والے کچھ دنوں کے اوپر خیر کل کا میچ ہو جائے ہو سکتا ہے میں غلط ثابت ہوں ہو سکتا ہے آسٹریلیا جیت جائے لیکن ایسا لگتا نہیں ہے خیرہ بات ہے میچ کے اوپر ہو سکتا ہے آسٹریلیا ٹیم سیم پلائنگ 11 کھلائے لیکن ہو سکتا ہے کہ انڈین ٹیم ایک پلیئر کو بٹھا کے روی چندران اشوین کو لے آئے کیونکہ آسٹریلیا ٹیم میں لیفٹ ہینڈڈ بیٹس میں نے اور اشوین ہو سکتا ہے وہاں کمال دکھا دے ایسے احمد آباد کی پچ جو ہے بلکل بیلٹر ہوتی ہے ساڑھے تین سو پونے چار سو رنز یہاں پہ بند سکتے ہیں لیکن اب کل دیکھا جائے گا کہ کل کس قسم کی پچھ ملتی ہے کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیے گا کہ آپ کے حساب سے کل کا میچ کون جیتے گا تھانکیو